ہیلو نمسکار دوستوں ایک بار فیر سے بہت بہت سواگت کرتا ہوں آپ کا اپنے چینل ڈی پروپٹی انفو میں دوستوں آج ہم بات کرنے والے ہیں سوسائٹی کے عجیب و غریب رولز کے بارے میں اگر کسی آپ اپارٹمنٹ میں گھر لیتے ہیں تو جو میں نے فیل کیا ہے جب میں رینٹ پر رہا کرتا تھا اس دوران میں آپ سے وہ آج شیئر کرنے والا ہوں مجھے اچانک یاد آگیا یہ تو میں سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں تو دیکھیں دوستوں پہلا سب سے میرے کو عجیب و غریب رول کیا لگا کہ اگر آپ ٹیننٹ ہیں تو آپ پیٹ نہیں رکھ سکتے سوسائٹی میں لیکن کوئی ہاؤس اونر ہے تو وہ رکھ سکتا ہے اس کے لئے چھوٹ ہے یہ میں نے کچھ سوسائٹیوں میں دیکھا وہاں پہ جب میں رینٹ پر رہا کرتا تھا دوسرا کچھ سوسائٹیوں میں کیا ہے کہ پارکنگ کو لے کر اب لینلورڈ تو جتنی مرجی گاڑیاں رکھ سکتا ہے کوئی دیکھ کر نہیں لیکن ٹیننٹ ہے تو وہ ایک ہی گاڑی اس کی allowed ہوگی اور اگر دوسری گاڑی ہے تو اس کا یا تو بہت زیادہ high charge رکھتے ہیں یا پھر اس گاڑی کو آپ باہر پار کریے تو یہ بھی میری سمجھ سے پرے رہا اور دوسرا تیسرا اگر میں کہوں تو مینٹیننس کو لے کر سوسائٹی کی جو مینٹیننس ہوتی ہے وہ لینلورڈ کے لیے تو کم ہوتی ہے لیکن ٹیننٹ کے لیے وہ بڑھا کر لی جاتی ہے ٹیننٹ سے کچھ سوسائٹیوں میں ایسا بھی رول میں نے دیکھا اور چوتھی اگر دوستوں میں بات کروں تو چوتھی بات سفٹنگ چارجز اور یا انٹری فیز جو ہوتی ہے ان چیزوں کو دیکھا تو میں نے کہا کہ اس میں تو بہت زیادہ ہی چارج وصولہ جاتا ہے کہیں کہیں پہ آپ دیکھیں گے آدھے مہینے کا رینٹ لے لیا جاتا ہے آپ سے سفٹنگ چارج کے نام پر انٹری فیز جسے کہتے ہیں یا کہیں پہ دس ہزار روپے ہے کہیں پہ پندرہ ہزار ہے کہیں پہ آدھے مہینے کا رینٹ ہے یعنی کہ اگر آپ نے تیس ہزار روپے کا فلائٹ لیا تو پندرہ ہزار روپے آپ کو ایسے سفٹنگ چارج دینا پڑے گا تو یہ بھی میری سمجھ میں نہیں آئے کہ سفٹنگ چارج آخری اتنا کیوں اور دوستوں اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسی گھٹنا گھٹی ہے نا تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو اور کیا کیا رولز عزیب و گریب لگے سوسائٹی میں اور اور کیا نہیں لگے کیا اچھی چیزیں لگیں آپ کو یہ بھی ضرور بتائیں اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھا لگا ہوگا دوستوں اور بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ضرور ہم سے پوچھیں بہت بہت دھنیواد